سامحن ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے آپ کے فیملی مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے نمونیا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فنگل نمونیا یعنی پھپوندی سے جو پیدا ہوتا ہے وہ نمونیا وہ کون سے پھپوندی ہیں جو کہ اور فنگائی ہیں جن کے ذریعے نمونیا پیدا ہوتا ہے خاص طور پر جو افراد جو ہے جن کا ایمون سسٹم مدافعی نظام جو ہے وہ کمزور ہو تو ان میں فنگل نمونیا پیدا ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ان میں ایٹس کے مریض ہیں ایمونیو سپریسیو ڈرگس جو لے رہے ہیں جیسے کینسر کی ڈرگس جو افراد لیتے ہیں ان کے اندر بھی فنگل نمونیا کے پیدا ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں فنگل نمونیا کا سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ہسٹو پلاسما کیپسولیٹم ہے اس کے علاوہ جو ہے کرپٹو کوکس نیو فارمس نیو موسیسٹک جیرو وی سی این کو سی ڈیو ڈیس ایمیٹیس ہسٹو پلاسماسیس جو ہے وہ کامن ہے اور سب سے کامن جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے میسیسیپی ریور بیسن کے اندر کوکیڈیو مائیکوسس جو ہے وہ خاص طور پر ساؤت ویسٹرن یونائٹیڈ اسٹیٹ میں پائے جاتا ہے فنگل نمونیا کی کیسز ٹونٹیتھ سنچری کے سیکنڈ ہاف کے اندر کافی دیکھے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کا ٹریول جو ہے اور لوگ جو ہے سفر کی سہولتیں بہت عام ہو گئی ہیں تو وہ مسائل جو کسی ایک ملک میں ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور جو وائرسز اور جو بیکٹرییا اور جو فنگائی ایک ملک میں مریضوں کو اثر انداز کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں بھی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پیرسائٹس بھی نمونیا پیدا کرتے ہیں اور اس نمونیا کو پیرسائٹک نمونیا کہتے ہیں پیرسائٹ کون کون سے پیرسائٹ ہے اس میں ٹاکسو پلسما گونڈائی ہے اسٹرانجولائیڈیس اسٹرکوریلس ہے اور اسکرس لمروکائیڈیس ہے یہ جو پیرسائٹ ہے یہ نمونیا پیدا کر سکتے ہیں